کالی میٹ ریٹکی ہے وان فور ٹی سپون آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں میں اپنے کچن میں بنانے والی ہوں چکن شوارما پلیٹر جو بہت مزے کا بنتا ہے بہت آسان سی ریسپی ہے بلکل بزار جیسا آپ گھر پر ریڈی کریں اور افطار میں آپ اس کو ٹرائے کریں اور مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے اس کی جو پیٹر بریڈہ وہ ریڈی کرنی ہے اس کی دو ریڈی کریں گے چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لئے سب سے پہلے میں نے میدہ لیا ہے تین کپ ہمیر ایٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون نمک ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون ملک پاوڈر ایٹ کیا ہے ون ٹیبل سپون ایک ادد میں نے اس میں انڈا شامل کیا ہے ون ٹیبل سپون میں نے آئل کا ایٹ کیا ہے اچھی طرح سے اس کو میں مکس کر لوں گی نیم گرم دودھ لیا ہے ایک کپ ون ٹیبل سپون میں نے آئل کا ایٹ کیا ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو گون لیا ہے اب اس کو دو گھنٹے کے لیے میں رائز ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہاں پہ سب سے پہلے اب ہم نے اس کے چکن جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے چکن میں نے یہاں پہ لیا ہے 200 گرامز ون ٹی سپون میں نے اس میں چلی پاوڈر ایٹ کیا ہے گرم مسالہ پاوڈر ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون نمک شامل کیا ہے اپنے ٹیس کے مطابق آپ اس میں نمک شامل کر لیں دھنیا پاوڈر ایٹ کیا ہے ون ٹی سپون ریڈ چیلی فلکس ایٹ کیا ہے ہاں پاوڈر ایٹ کیا ہے اور اس میں لیمن جوس ایٹ کیا ہے ایک ادھر اب اس میں لیمن ایٹ کر لیں جنجر گرلک پیسٹ ایٹ کیا ہے ہاں پاوڈر ایٹ کیا ہے ہاف ٹی بل سپون ٹو ٹی بل سپون میں نے اس میں یوگرٹ کے ایٹ کیا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں میں نے اس کو میرینیٹ کر دیا ہے اب یہاں پہ اس کے جو تاہینی سوسا وہ ریڈی کریں گے فور ٹی بل سپون میں نے یہاں پہ دہی لی ہے اور فور ٹی بل سپون ہی میں نے یہاں پہ مائنیز لیا ہے ون ٹی بل سپون میں اس میں تل ایٹ کروں گی ون ٹی بل سپون میں اس میں سرکہ ایٹ کروں گی اور دو میں نے یہاں پہ جوے لیے ہیں لیسن کے اس کو میں نے چھوپ کر دیا ہے ایک میں اس میں لیمنیٹ کروں گی نمک شامل کروں گی وان فور ٹی سپون میں اس میں کالی میٹ چیٹ کروں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں آپ چاہے تو اس کو بلینڈر میں بھی بلینڈ کر لیں اب یہاں پہ جو ہے ہم اس کے سیلڈ ریڈی کریں گے میں نے یہاں پہ ایک قدر ٹیماتر لیا ہے اس طرح سے اس کو لمبائی میں میں نے کٹ لیا ہے شملہ میٹس لی ہے ایک قدر ایک قدر ہی میں نے یہاں پہ پیاز لیا ہے پیاز کو بھی بریگ سلائسز میں کٹ لیا ہے ایک کپ میں نے یہاں پہ بنگو بھی لی ہے ساری سبزیوں کو میں مکس کر لوں گی وان ٹیبل سپون میں اس میں سرکیٹ کروں گی کالی میٹ چیٹ کروں گی لیمنیٹ کروں گی وان ٹیبل سپون آپ اس میں لیمنیٹ کر لیں تھوڑا سا اس میں نمک شامل کر لیں کالا نمک لیا ہے میں نے وان ٹی سپون اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اب یہاں پہ میں نے چکن کو کوک کرنا ہے جس کے لیے میں نے یہاں پہ پین کو میں نے آئل سے بریش کر لیا تھا پانچ منٹ کے لیے میں چکن کو کوک کروں گی دو گھنٹے ہو چکے ہیں پانچ کروں گی اب یہاں پہ میں نے جو اس کی اس طرح سے میں پیڑے کر لوں گی اس طرح سے آپ اس کی گول روٹی پیل لیں اچھا جو اس کی روٹی ہے وہ بہت زیادہ بریش نہیں کرنی دوہ میں نے یہاں پہ گرم کر لیا ہے ہلکا سا کلر آجے گا تو اپنا اس کی سائٹ چینج کر دنی ہے یہاں پہ آپ بٹر لگا لیں تھوڑا سا کلر اچھا آجے گا یہ دیکھیں بریڈ جو ہے بہت ہی سوفٹ سے ہماری ریڈی ہو گئی ہے میں اس کو کاٹ لوں گی اس طرح سے اس طرح سے میں نے اس کو کاٹ لیا ہے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہ دیکھیں مزے دار سا ہمارا جو چکن شوارما پلٹر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی مزے کی ریسپی ہے ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں شیئر کر دیں بہت ہی جلد نئی ریسپی کا ساتھ آنگے اپنا بہت سارا ہیار رکھے گا مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ